سنالی پی نیتا اور بگ بوس سیلیبیٹی سنالی فوگاٹ کا گواہ میں ندھن ہو گیا موت کے پیچھے کی وجہ پہلے ہارٹ اٹیک بتائی گئی لیکن سنالی کے پروار نے ان کی موت کے پیچھے کسی گہری ساجش کی آشنگ کا ذائر اس کے پیچھے سنالی کے پروار کے پاس وجہ بھی ہے دراصل رات قریب گیارہ بجے سنالی کی آخری وار اپنی ماں سے فون پر بات ہوئی جس میں سنالی نے کھانے میں کچھ گڑڑڑی کی بات اپنی ماں کو بتائے گی اس کے بعد صبح ان کی موت کی خبر پروار کنے گا اب سوال یہ کہ کھانا کھانے کے ٹھیک بات سنالی کی طبیعت کیسے اور کس وجہ سے بھی ہے سنالی فوگاٹ کی موت پر سسپنس ہارٹ اٹیک یا کوئی گہری ساجش ماں سے بات چیت میں جتائے تھا شک اس دنیا کو الویدہ کہنے سے مہد سولہ گھنٹے پہلے ٹک ٹاک سٹار اور بی جے پی نیتا سنالی فوگاٹ نے اپنا یہ آخری ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کیا تھا اپنی خوبصورت اداوں کے ساتھ سنالی نے کچھ سیلفی بھی اپنے فینس کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی نہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ادایں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جانے والی ہیں اور نہ ہی ان کے فینس کو کچھ گھنٹے بعد ہی سنالی فوگاٹ کے ندھن کی خبر نے ہر کسی کو ستبد کر دیا کہا یہ جا رہا ہے کہ سنالی کو دل کا دورہ پڑا اور اس کی وجہ سے ان کا ندھن ہوا لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے کیونکہ جو سنالی کے پریوار کا دعویٰ ہے وہ کسی گہری سادش کا اشارہ کر رہا ہے سونالی فوگاٹ کے پریوار والوں کا شک ان کی موت کے پیچھے کسی سازش کی طرف اشارہ کر رہا ہے سوال یہ ہے کیا سنالی کی موت ہارٹ اٹیک سے ہی ہوئی؟ کیا واسطوں میں کھانے میں کوئی چیز ملائی گئی تھی؟ سنالی نے کھانے میں گھڑی کی بات کیوں کہی تھی؟ ظاہر ہے اگر کھانے میں گھڑی کے بعد سنالی کی طبیعت بگڑی تو پھر ہارٹ اٹیک سے موت کی بات کیسے سامنے آئی؟ یہی وجہ ہے کہ سونالی کا پریوار ان کی موت کو سامانے موت ماننے سے انکار کر رہا ہے پریوار کو سونالی کی ہتیا کا شک ہے ممہ نے صوبے بات کی کل تو ممی کو ایسے کہنے لگی ممی میرے نہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے سریر میں جیسے میرے پتہ نہیں کھانا کھاتے ہی ایسے ہو جاتا ہے کیا پروبلم ہے جیسے کچھ کر رہا ہو کوئی میرے اوپر پھر شام کو بات ہوئی جیسے تو شام کو بھی ایسے کہنے لگی بھی میرے کو کچھ گڑ بڑ لگ رہا ہے میرے اوپر کچھ ساجیس ہو رہی ہے پھر بعد میں صوبے پھون ہی آیا تو جس ساجش کا ذکر اپنی موت سے چند گھنٹوں پہلے سونالی فوگاٹ نے اپنی ماں سے فون پر کیا وہ ساجش کون کر رہا تھا کیا واقعی سونالی کی موت اور ان کے بیان کے پیچ کوئی سممند ہے کیونکہ سونالی کی بڑی بہن سے رات میں بات ہوئی تھی رات 11 بجے سونالی کی طبیعت خراب لگ رہی تھی سونالی نے کھانے کے بارے میں شکایت کی تھی شریر میں کچھ گربڑی سی ہونے کی بھی بات سونالی نے کہی تھی اپنے ٹک ٹک سے مشہور ہوئی سونالی میڈیا سیلیبریٹیو ہی تھی ان کی لوگ پریعتہ اور ان کی فین فولئنگ زبردست تھی اپنے ٹک ٹک ویڈیوز سے فیموس ہونے والی سونالی فوگاٹ نے 2019 میں بی جے پی کے ٹکٹ پر ہریانہ ویدان سبھا چناؤ بھی لڑا تھا حالانکہ آدمپور ویدان سبھا سیٹ سے وہ چناؤ بھار گئی تھی لیکن ان کی لوگ پریعتہ اپنی جگہ قائم رہی محض 42 سال کی عمر میں سونالی فوگاٹ کا گوہ میں اچانک ندھن ہو جانا کئی طرح کے سوال کھڑے کر رہا ہے خاص کر تب جب 16 گھنٹے پہلے ہی سونالی اپنے یادگار ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے بہت سامان اور فٹ دکھ رہی ہوں زائر اگر سونالی کا پریبار سونالی کی موت پر سوال اٹھا رہا ہے تو اس کا سچ سامنے آنا ضروری ہے اپنے ٹک ٹک ویڈیوز سے سوشل میڈیا پر سنسنی مچانے والی سونالی بھلے ہی دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہوں لیکن ان کی موت ایک میسٹری کے طور پر سامنے کھڑی ہے کیونکہ جو سوال سونالی کے گھر والوں نے اٹھائے ہیں ان کے جواب سامنے آنا ضروری ہے سونالی اپنی موت سے مہج کچھ گھنٹے پہلے اپنی ماں کو فون پر خراب کھانے کی شکایت کر رہی تھی کیا یہ محض اتفاق تھا یا واقعی سونالی کی موت کے پیچھے کوئی سازش ہے ٹیم نیوز نیشہ